موسیقی 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 زیادہ ضروری ہے آپ سے شیئر کرنا اچھی بری بات ہر شیئر کرتی ہوں میں آپ سے کل میں اسلام آباد سے کسی کام کے سلسلے میں گئی تھی صبح گئی میں اور یاسر اور ہم رات کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے ساڑھے نو بجے کی ہماری فلائٹ کی ہم واپس آ رہے تھے اور کبھی کبھی مجھے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر نہیں لگا خوف نہیں آیا کوئی ایسا مجھے فوبیا نہیں میری میاں کو ہے فوبیا اس کو بہت ہوتا ہے خیر کل جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کراچی میں ایک طوفان آیا تھا شاید مٹی دست سٹورم آیا تھا اس وقت ہمارا جہاز اس سٹورم میں پھز گیا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا اور موت سے اور ڈر لگنے لگا اور زندگی سے اور پیار ہو گیا سو آپ کے سامنے اس وقت میں کھڑی ہوں ڈر اور خوف سے جو ہماری کل رات کو حالت تھی ہمارا جہاز لینڈ کرتے کرتے پھر اوپر ٹیک آف کر گیا تین ہزار پٹ کی بلندی پر کیونکہ وہ جو سٹورم تھا وہ ہمیں لینڈ ہی نہیں کرنے دے رہا تھا پھر جو کپٹن تھے انہوں نے کہا جو پائلٹ تھے سوری انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ٹرائے کریں گے اور ایک ٹرائے کرنے کے بعد پھر ہم ملتان لینڈ کر جائیں گے اور مجھے اور ٹینشن کے صبح لائف شو ہے یہ وہ وہ ساری ٹینشن تھی میں نے کہا کہ کہ ہی بھی لینڈ کریں کہ ہاں 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 ٹرائبلنگ کا سکون وہ کیسی بے سکونی ہوئی ہے سو یہ جھٹکہ ہے زندگی ایک چھٹکے میں ختم ہو جاتی کچھ نہیں پتا چلتا ہے زندگی کا میں نے گھر آکے میں نے اپنے بچوں کو فون کیا اور میں نے کہا کہ زندگی سے پیار کرو کبھی بھی کسی غلط عادت میں نہیں جانا زندگی کو اکتوفے کی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جینے کا سانس لینے کا موقع دی ہے سو بھر جو گھر جا کے سکون آیا ہے نا کل وہ سکون مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بہت عرصے بعد ملا ہے وہ اپنے بستر پہ لیٹنا اور یہ محسوس کرنا کہ میں زمین پر ہوں میں اپنے ملک میں ہوں اپنے شہر میں ہوں اپنے گھر میں ہوں اس سے بڑا سکون اور کوئی نہیں تھا سو ہر کسی کے لیے سکون کا کرائٹیریہ الگ الگ ہوتا ہے خیر جو ہمارا ڈراما اے آر وائی پہ شروع ہوایا ہے اور فرسٹ اپیسوڈ اس کا جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ سکون آیا ڈرامے جو ہیں اے آر وائی باقاعدہ حق ادا کر رہا ہے پاکستانی چینل ہونے کا اتنے اچھے اچھے ڈرامے اے آر وائی پہ آ رہے ہیں اور میں تو اون کرتی ہوں اپنے ڈراموں کو جو بھی اے آر وائی ڈرامے لے کے آتا ہے میں ان کو اون کرتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بنائے اور ان لوگ تعریف کریں تو میری تعریف ہو رہی ہے سو میں نے جب ڈراما دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو ایک اور ڈراما اچھا سیریل آپ اے آر وائی پہ دیکھ سکیں گے آپ اسے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں آپ اسے سبق کے طور پہ لے سکتے ہیں کیونکہ اے آر وائی کے سارے ڈراموں میں یہ سب mix and match ہوتا ہے بڑا اچھا balance ہوتا ہے مطلب ایک نصیحت کا بھی اور ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی گلامر تو اس میں ہے سب اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پیارے پیارے لوگ انڈر ون روف کاسٹ کیے ہوئے ہیں وہ سب آج ہمارے پاس ہیں جن کو آپ سکون میں دیکھ رہے ہیں اور آج آپ ان سے ملیں گے سو ایک رونک ہوگی صبح صبح ہمارے پاس اور جیسے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا مورننگ شو میں یہ یہ گیسٹ ہے اور مجھے پہلے سے پتا چل جاتا کہ اچھا ہونے والا ہے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے سو یہ سکون پانے کے لیے آپ بھی رہیے میرے صاحب چھوٹے سپریٹ کے بعد گوڈ مورننگ پاکستان والکم والکم بیک گوڈ مورننگ پاکستان سکون آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائیڈ ڈیجٹل کی سکرینز پہ تھرزڈے آنڈ فرائیڈے رات آٹھ بجے اور کتنا سکون مل رہا آپ کے دل کو کیونکہ جب سکرین سجی بھی ہو کہانی منجی بھی ہو پلے کی جا رہی ہو سو آپ کو بہت مزا آتا اور سکون مل جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایک گھنٹہ ہے یہ زائی نہیں ہوا سو آئیڈریم پروڈکشنز کا سکون آپ دیکھ رہے ہیں جس میں زبردست کاسٹ رامل ہے اور اس وقت دو لوگ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں خاکان شانعباز اور صدرہ نیازی السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے زبردست آپ لوگوں کا ڈراما شروع ہے وائیڈ سکرینز پہ اور سب لوگ حیران ہی ہیں سارے لوگوں نے مجھ سے پرسنل ہی میسج کر کے پوچھا ہے اور ان سے پوچھے کیا یہ دور کے رشتدار ہے یا بہن بھائی یہ ان کی شکلیں اتنی ملتی ہیں یہ کیسے کاسٹنگ کی ہے اصل میں سیراج بھیج ہمارے ڈریکٹر ہے انہوں نے تو کہا میں نے سوچ کے کیا ہے ہے نا سیراج جو لاکہ انہوں نے بولا کہ اتیکہ اوڈو جی اور اسمان صاحب کو as parents کاسٹ کے اور ہمیں as their children کاسٹ کے لیکن آپ دونے تو بہت لگتے بہن بھائی ہم تو ہم در جو اللہ آنکھوں کا شیف وہ کالرڈ آئی ناکھ سیم مطلب مل اور فیمیل ورڈن لگتا ہے وہ مجھ سے بہت لوگوں نے سب سے زیادہ یہی سوال پوچھا ہے is your brother ہاں مجھ سے بھی پوچھا ہے سو تہہی دور داراز کی رشتداری بھی نہیں ہے نہیں نہیں پتہ کروا ہو کچھ نا کچھ ہوگا کھالا پپی پیچھے کوئی ہوگا خوش اجرہ نکلواتے ہو خوش اجرہ نہیں یہ صدرہ تو پتھان ہے نا شیز پتھان میں تو پنجابی ہوں ہو تو وہ فور فادرز وغیرہ کی کہانی ہوگی کوئی اس طرح تو پھر سب کی نکلائے گے پیچھے جاگے ساری ایکی طرف سے اس طرح تو تم لوگوں نے دراما میں نے خود بھی دیکھا کیونکہ تم لوگ آنے والے تو میں نے کہا نہیں بھائی ہوم بھائی کرنا ضروری ہے مجھے پس تلی میں بہت اچھا مزہ آیا دیکھ کر اور یوں ختم ہو گیا اور جب آپ کو کسی درامی کی پھر آپ جا کر اس کا ٹیزر دیکھتے ہیں ہاں اگلی دفع کیا ہوگا میں نے پہلی اپیسوڈ کے بعد ہی اس کا دوسری اپیسوڈ کا ٹیزر دیکھا اور انہار ہو گئی نا دوسری تھرزڈے اور فرائیڈے نہیں نہیں ابھی ایک ہوں گے ابھی اگلے تھرزڈے اچھا ابھی تھرزڈے آئیے فرائیڈے آئیے فرائیڈے آئیے پہلے اپیسوڈ بسکلی فرائیڈے کو آیا جو انہوں نے شروع میں ایک ہی نکالا اب جو ہے وہ تھرزڈے اور فرائیڈے آئچ بجے لگا کرے گا یہ اچھا ہے بہیسے پتے دو دن ہونا چاہیے نا اتنا سبر نہیں ہوتا سبر نہیں ہوتا اور آگے تو بہت کچھ ہونا ہے تو آپ تو تیزرز دیکھتی رہیں گی اے 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 مجھے باقی ایک پیشنس نہیں ہوتا کہ اے اگلی دفع کیا ہوگا اچھا لگتا ہے کہ اچھے رامے آئے اپکا فیوریٹ کیاریکٹر کونسا رامے فیوریٹ کیاریکٹر مجھے سچی بات ہے تمہارا کیاریکٹر بہت اچھا ہے بڑے اسے بارائیٹی ہے شیئیڈز ہیں کیونکہ تمہارا کیاریکٹر ابھی تمہارا اور اے سن کا سئی سے نکل کر آیا ابھی سدرا کا شاید رویل ہونا باقی ہے کیاریکٹر سنہ کا بھی سئی سے مجھے سمجھ آگیا لیکن تمہارا کیاریکٹر بڑا چالنجھ ďکی وہ دیکھے آگے جب ابھی تو بڑی بڑی چیزیں کرے گا یہ کیاریکٹر آگے جاً مجھے confusion کیience ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اچھا انسان ہے کہیں 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 یقی مجھے آجی iyorum یہ تو پٹے سل گیا میں تحصلا نہیں کر پا رہی تھی کیا ہے یہ واض ans کہلہ بھی رہا ہے کہ یاقی اچھا بہا ہے نہیں واضان نہیں ہے لیکن وہ جیسے اماکہ نہیں نہیں یہ کچھ میں نہیں بتا ہم کچھ نہیں بتا ہی بہت اچھا بہا ہے میری آپزیشن ہے بہت اچھا بہت اچھوٹس بھرم سے پتہ چل گیا کہ وہ نہیں لیکن اس کا دارہ اور خوف اس سے پیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے لڑکے ہیں کچھ جو بائکرز ہیں نا چھت چلاتے ہیں اور دی اچھے میں ان کی کاانی ہے بہت لڑکے ایسے ہیں جو اندر سے سوفٹ ہارٹڈ ہے لیکن بہار سے پیسے کا روہ ہے اگر میں تم لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں تم لوگ کی کیارٹر سکیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے خاکان کتنا ملتا ہے اپنے اس رازہ سے رازہ اور خاکان میں کتنا 360 جگری کا چینج ہے کتنا ملتا ہے ایک دوسرے سے دونوں آپس میں شکلیں ملتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کیونکہ خاکان کو بائک چلانی بھی نہیں آتی رازہ بائک چلاتا ہے نا خاکان کو نہیں بائک چلانی آتی تو وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اسے کیا کہتے ہیں کیا ٹرکس یوز کیا سٹن ڈبلز یوز کیا کیونکہ 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 كیونکہ ہاں یہ لڑکا بڑا زہین ہے یہ جب جب میں اس سے ملتی ہوں میں اس سے انسپائر ہوتی جاتی ہوں کہ بچوں کو ایسے پالنا چاہیے تو ہمیں اممہ نے اچھا پالا ہے بھئی بچوں آپ کا اچھا ہے صدرہ تمہارا جو کیاریکٹر ہے شانزے مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگا کہ وہ تھوڑی سی انکلائن ہے ایسان کی طرف یہ میرا میری observation ہے ایسان کی طرف میں ایسان ہی بات کرے آج میں ایسان ہی بات کرے نہیں آپ نے بالکل صحیح آئیڈیا ہے آپ کا کہ وہ ہے وہ شروع سے پسند کرتی ہے ایسان کی کیونکہ وہ بھی پرفیکٹ لڑکی ہے مہ باپ کی سننے والی وہ جو رسپونسیبل لڑکیاں ہوتی ہیں بھائی کو ذرا دیکھنے والی تو وہ صحیح کر رہے ہیں اور اس کو اپنا آپ جیسا مل ورڈ نظر آرہا ہے ایسان میں ایکزاکٹی ہے کہ یہ گھر کا ماحول تھوڑا سا دفرنٹ ہے دب جیسے وہ عریکہ جی کا کیریکٹر ہے تھوڑا سا ڈومینیٹنگ اور ایک الگ ان کی اپروچ ہے آپ نے دیکھا بھی ہے سارے اس کے اندھے تو یہ اس کا تھوڑا سا الگ ہے اور یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ ایسان کو شروع سے پسند کرتی ہے اور یہ سب کو پتا ہے ایک جیسے وہ ایک نون ایک ریالٹی ہوتی ہے وہ فیل ڈرامے کی سراج جو ہے وہ نکال کر لے آئے ہیں وہ سمجھ آگئی ہے پہلے اپیسوڈ میں ہی سب کی کیاریکٹرز اور پسند نا پسندیگی وہ سب سمجھ آگئے ایک مشہور مشہور ڈرامے ہیں اور وہ ایک نہیں ہوتی کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں تو یہ ڈریکٹر جو ہے اس کے جو کیا کہیں گے اسے ایکسپورٹیز ہیں وہ اتنے اچھے اچھے ڈرامے ہیں سارے ساتھ آئیڈین پڈکشنز ہے اب یہ اوارڈ بھی لیا ہے لکس کا تو دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھی اچھی پڈکشنز لے کر آ رہے ہیں مزبہ نوشین اس کی رائٹر ہیں اور کاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے یہ خاکان اور صدرہ یہاں موجود ہیں ان کے علاوہ آپ دیکھ سکیں گے عثمان پیر زیادہ ہیں لیلا واسطی ہیں اتیکہ اوڈو ہیں سامت خان ہے قدسی علی ہے احسن تالش ہے باقی ابھی احسن خان اور سنہ جاوید بھی آ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کاسٹ میں موجود ہیں سکون احسن بھائی اور سم تیار ہو رہے ہیں ان کو میک اپ پر چائم لگتا ہے دونوں کو میک اپ پر چائم لگتا ہے آپ لوگوں کو دلے دلائے آگئے بس یہ تو بالکل نہیں جیسے آیا ویسی مجھے اچھا میں اندر آئے ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ ریڈی ہیں میں نے کہا جی ایسے میرے بالوں کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کیا بال بنوانے ضروری تو نہیں ہے ایسے بھی جا سکتے ہیں کہ رہے ہیں ہاں چلے جائیں اگر گشتران ساری ہوتی تو کہتے ہیں ان لوگوں کو تلہ میہاں نے میک اپ کر کے بھیجا رہے ہیں اوپر سے تو تم لوگ کا شبار ان میں ہے نا میک اپ کر کے اوپر سے بھیجا رہے ہیں کیا ٹائم ہی کی تینشن ہے اور نا کومنٹس میں آتا ہے کہ اس لڑکے نے اتنا میک اپ کیوں کیا ہے اور اس لڑکے نے لینس لگائے ہوئے ہیں نہیں کہ میک اپ کیوں کیا ہے لڑکی سے زیادہ میک اپ کیا ہے یہ تو ایسا سوال ہے کہ وہ لائٹ نہیں کرنی آتی اس چمڑی کی ہاں صحیح کی ہے جس طرح ہولی ووڈ کے اندر شروع شروع میں they didn't know how to light black people ایسے بلاسٹ کر جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی باقی exactly کوئی paint کیا ہے سوپی درام کا تو وہ یہ لائٹ کیونکہ نہیں کر پاتے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اور ہی آٹا بن کے آئے ہیں بہت وہ یہی ہے کہ بڑی لائٹ ہماری سائی نہیں ہوتی ہاں ہاں بہت اس درامے میں ہی ہے اس درامے میں ہے کیونکہ دیکھو میں ایک اور بات بتاتیوں بڑی ٹیکنیکل بات ہے ایڈونٹ نو آدینس کو پتا ہوگا آپ کے پاس جب درامے میں characters ہوتے ہیں کسی کا رنگ زیادہ گورا ہوتا ہے کسی کا ساملا دسکی ہوتا ہے بہت پیارا ساملا کمپلیکشن ہوتا ہے سو وہ لائٹ بیسیکلی وہ اگر ساملے رنگ کے لیے کیوئے تو وہ یہ بول جاتے ہیں بجارہ گورا رنگ والا ہے اس کا کیا ہوگا وہ ساتوریشن ہوگی وہ بلاسٹ ہوگا اور وہ اس کا موہ پھٹا پھٹا ہے اور گریڈ بھی اسے ساب سے کلر گریڈنگ جوتی ہے بات میں لیکن آپ کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک ہی کمپلیکشن بیاتی کورڈ اسمان پیر زیادہ احسن خان سا نا جابیش لیلا وازتی ہے اور وہ کونسی تالش ہاں سب احسن دالش سو وہ تو کہاں تو اس لیے اچھی لائٹ ہوئی نہیں یہ نہیں سہی لگ رہا میں بیسکلی لوگوں کے کومنٹس باتا رہا ہوں جو میرے بارے میں میں پڑے میں کہ یہ کیا میک اپ کیا بھائی بھائی اور میں کہتا ہوں یار میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا صرف کنسیل کیا تھا اب جیسے ہمارے شو لائف جا رہا تو گریڈنگ نہیں ہوئی بھی تو اس کی اصل شکل ہے بھائی میک اپ کے بغیر کیونکہ داموں کو گریٹ کرنا پڑتا ہے کھوڑے کالرز کو انہانس کرنے کے لئے تو وہ ایسا ہبتے لڑکوں نے لپسٹک لگائی بھی وہ لپسٹک نہیں ہوتی وہ گریڈنگ ہوتی ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے لوگ لکھتے ہیں بھائی آپ نے لپسٹک لگائی بھی ہے میں کہتا ہوں نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا میرے نورمل یہیی کلر ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سگریٹ پی پی کے بہت کالے کلر ہوتا ہے ہاں وہ گریڈنگ کی وجہاں اچھا تم لوگوں نے script کیوں accept کیا تم لوگوں کیا اچھا لگا اس آئی دین Productions کے script میں کیا ایسی attractive چیز لگی پورا درامے کو accept کرنے میں بندہ یہ تو دیکھتا ہے production house اچھا ہے تم لوگوں نے کیوں accept کیا میں نے تو script پڑا پورا ایک تو سراج بھی کے ساتھ میں نے پہلے بھی کام کیا اور مجھے پسند ہے ان کا جیسے ایک وہ پورا imagine کرتے ہیں تو آپ انجوئی کرتے ہیں ہم کے ساتھ کام کرنا جیسے آپ کوئی سین میں ان سے پوچھ لیں کہ کیسے کرنا ہے اچھا ایک وہ رہتا ہے پہلے ہم کے ساتھ کام کیا ہے وہ بہت زبردست ہیں پر سٹوری میں میرے لئے ایک چیز یہ تھی کہ میں نے جو جو characters وہ negative تھے حالکہ ہمارے ہاں ایک نیا یہ چلا ہے کہ کہتے ہیں نہیں نہیں نیگٹیو کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے پر وہ تھوڑا سا ایک کننگ اس طرح کی سٹرونگ لڑکی پر ایک الگ طرح سوچنے والی اس میں یہ ہے کہ وہ اچھی فاملی سے ہے سارا کچھ ہے پر پوزٹیو ہے سیدھا سوچتی ہے چیزوں کو ایک کلیار اس میں دیکھتی ہے اور خاکان تم نے کہا میں نے جب یہ سٹوری سنی سکرپ پڑی تو مجھے یہ لگا کہ اس طرح کا character میں نے پہلے کیا نہیں ہے اور کیونکہ اتنی اچھی production اور اتنی اچھا director صاحب تھے تو I was like I need to do this because as a new upcoming actor I didn't think کہ مجھے اتنا golden opportunity پھر دوبارہ شاید ملے گی تو I was like یہ کرنا چاہیے because it's a good director it's a good production house it's a good channel good cast اور character ایسا ہے جو کہ میں نے پہلے نہیں کیا تو یہ کرنا چاہیے I know that you are confident مجھے پتہ ہے کہ تم اتنا غبراتے نہیں ہو چیزوں سے جو تمہاری پسناریٹی پہلے انٹیوز کی اس سے مجھے اندازہ ہوا لیکن پھر بھی احسن خات کے ساتھ کام کرنا اور سارے بڑے اکٹرز ہیں تمہارے سینئر اکٹرز ہیں تو کوئی پریسر تو نہیں فیل کیا کہ تم ایک نئے ہو ابھی زیادہ عرصہ نہیں میں نے زندگی میں ایک دفہ پریسر فیل کیا تھا ایک دفہ پریسر فیل کیا تھا وہ میرا پہلا پروجیکت تھا وہ میرا پہلا پروجیکت تھا that was with Maya Ali and Bilal Ashraf اس میں ہمارے جو ڈریکٹر تھے تشام الدین صاحب جب میں نے ان کے ساتھ پہلا دن میرا پہلا جو سین تھا اس دن میں نے پ کیونے خوابلwwww اس دن میں نے پہلا دیا یکی ہمارے Musik کیونکہ that was my first time working with such a big cast ایک انسٹیوشن والی فیلن آ رہی تھی کہ یار افتشام بھائی کہ میں یہ کروں گا وہ غصہ نہ کر جائیں یا یہ نہ کر جائیں but he was very sweet and very kind but that was the only time I felt pressure وہ وہاں سے آپ کچھ لے کے آگے so اب آپ کو نہیں ہوتی اب بچہ کونفیڈنٹ ہو گیا اب میں کہتا ہوں ہاں سبھی 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 ایک چوٹا سا بریک لے رہے بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی سانہ جاوید ہے نیسن خان سے اور یاد دلاتی چلوں کہ یہ خاص طور پر اس لئے یہاں پہ آئیں ابھی سبھ ان کا ایک اپیسوڈ فرائیڈے کو آنےر گیا ہے سکون کا اے آر وائی ڈیجیل کی سکوینز پہ رات آٹھ بجے اب تھرزڈے اور فرائیڈے دو دن آپ کو سکون ملے گا سکون دیکھ کے good morning پاکستان زندگی ہے کتنی حسین ہے پھر بھی کہیں جب تنہا ہے کیسے اے دیرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہے اگن دل کی سلگ جانے دے کیسے اے دیرانیاں کوئی اختیار دل پہ نہیں کیوں قرار ہے سردیاں ستاری کی میں تیرا انتظار ہے بڑی پہ آرامیاں ہیں ڈھونڈ دا دل کیا ہو گڑی دھوپ میں یہ تڑ پہ بڑی دیرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہے اگن دل کی سلگ جانے دے کیسے اے دیرانیاں کیسے اے دیرانیاں کہ دوں میں یہ بین کہیں باتیں یوں سن لینا یہ دل کی سدا چپکے سے یہ مجھ سے کہیں بڑی دیرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہیں چپکے سے یہ مجھ سے کہیں کہیں بڑی دل کی سلگ جانے دے کیسے اے دیرانیاں کوئی امتحان ہے یا خدا کا پیام ہے میری سرد تنہائی کا جو ہی کیا جواب ہے سنا ہے کہانیوں میں کیار کا دریاں ہو گری بار جوس پہ ہو میر باخدا ہو موسیقی 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 کیسے ہمدہ؟ گوڈ مورنگ آپ ٹھیک ہے بلکل برا مشکل کام ہے آپ روز صبح اٹھ کے آتی ہیں نہیں یار صحیح آپ لوگوں کا کام کوئی کم مشکل ہے جس طرح شوٹنگ کرنا صبح سے لے کر رات تک اتنی محنت کا کام ہے اور اس میں تو ایکسٹرارڈری محنت کی اس پلے میں بہت زیادہ محنت آپ جانتے ہیں سراد جو ہیں جی وہ کسی بھی شورٹ کو کرنے کے بعد بہت سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہوا یا نہیں صحیح ہوا اس کے بعد ان کو اچانک خیال ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہوا دوبارہ کرنے کہ نہیں صحیح ہوگا ہے سراج بلکل اچھا نہیں نہیں اس میں یہ والی چیز رہے وہ کام ہے سراج is so particular about things کہ وہ اس پلے میں تو مجھے ایسا لکھتا ہے کہ یہ دو پلے اس کی محنت ہے ایک پلے نہیں اور پھر آئی دریم آپ جانتے ہیں امدولا وہ سب اتنا انوالو ہوتے ہیں پوری production کہ ان کو بھی بلکل کوئی چیز لوس نہیں جانے دیتے so that's why the play looks so nice overall اتنا اچھی لگ رہی ساری چیز بہت اچھا ہوا میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی میں کہتے ہیں سب اتنا پیارے لگ رہے ہیں light بھی اچھی ہے story بھی اچھی direction بھی اچھی اور آپ لوگ perform بہت چگر مزا ہے میں نے خود episode دیکھا تو میں ایسے ہی نہیں بول رہی میں دیکھ کے آئے ہوں تھا کچھ plays ہوتے ہیں جن میں واقعی وہ کہتے ہیں پوری team زبردست ہے پوری cast جتنے بھی لوگ ہیں they're looking amazing not only looking good but they're doing well also سب کی acting پہلے آپ دوسرے کے play سے compare کر لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب اس میں بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت سا perform کر رہے ہیں so it's doing ساراج کے ساتھ آپ سوچیں میں نے بھی acting کی ہوئی اچھا really یہ کب کی تھی یہ اس زمانے میں وہ فاروق مہنگل کے ساتھ کام کرتے تھے جو میرے شروع شروع کی دور کے ڈرامے تھے سراج کو میں اچھے سے جانتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں so حمدان حمدان کا character ایک وہ فرشتہ صفت انسان نظر آ رہا ہے مجھے جیسے میں ہوں جیسے آپ ہیں no doubt no doubt بالکل لیکن مزے کی بات یہ وہ حسرے دونوں میرے پر یہ دونوں حسرے کہ یہ کیا بات کر دی میرے پر مجھے اس لیے جانتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ فلم میں کام کیا ہے تو اس لیے وہ گواہی ایک آگئی ہے میں پروڈیوسر تھی اور یہ اس میں hero تھے اتنے بڑے حسی گواہی آگئی ہے کہ ایسے ہی جیسے آپ ہیں no doubt مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ احسن نے ابھی villainous character کیا اور ماشاءاللہ آپ پہ کوئی چھاپ نہیں لگتی ہے ایک ہوتا ہے نا جو کوئی villainous characters کر رہا ہوتا اس کو سارے ڈرامیں ایک ہی طرح کی مل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جیسے لگتا ہے بائمانی نہیں کرتے آپ ایک villainous character کرتے ہیں پھر ایک positive character پھر الگ الگ shades آپ دکھاتے ہیں لوگوں گا اچھا وہ on purpose بھی ہے اور یہ شاید تھوڑا artist کو کچھ خود بھی مانوور کرنا پڑتا ہے بکیس جیسے میرا اگر ایک negative بہت click کیا تو اس کے بعد مجھے بہت negative ہی offer ہوئے characters but i refuse doing those characters اور میں نے سوچا کہ جب تک script میرے مطابق نہیں آئے گا اور اس سے بالکل الگ نہیں آئے گا تو میں نہیں کروں گا تو وہ لوگوں کو بھی پھر اندازہ ہوگے کہ یہ جان کے کرتے ہیں ایسا کیا بالکل افکوش اور پھر اگر اگر ایک negative ہو جائے کرکٹر سے فراود کیا تھا بھی i dream کا ہی تھا فراود اے ایر بھائی پہ بہت بہت click بہت اچھا پہ اس کے بعد مجھے دو negative characters offer but i refuse doing them because مجھے لگا کہ repeat نہیں کرنا پھر اس لئے اس میں بالکل positive اچھا میں وہی کہوں کہ ان کو کیسے ایسا ہوتا ہے ابھی negative ملا ابھی پوزیٹیو میں تو آپ خود select کرتے ہیں بالکل i think for an actor is very important to like الگ characters کرنا مختلف کردار کرنا وہ خود بھی آپ ایکٹنگ enjoy کرتے ہیں ورنہ تو ایک ہی طرح کی ہر چیز ہر وقت آپ کرتے ہیں بڑا بہت ہو جاتا ہو لیکن آپ اپنے آپ خود زندگی میں بڑی ورائیٹی دیتے ہیں ایکٹنگ کے بعد پھر ہوسٹنگ میں آجاتے ہیں پھر ہوسٹنگ سے رمضان ٹرانس میشن بالکل ایسا اپ مجھے لگتا آپ زندگی میں بڑی ورائیٹی ہے ورائیٹی ہر این دیر ایک ایک پرابلم بھی ایک پرسنل پرابلم بھی ہے کہ واقعی میرا جو زہن ہوسٹ کی تو قولیٹی ہوتی لیکن مجھے لگتا پھر چینل بھی اچھا ہے اور آپ کی ٹیم بھی اچھی ہے یہ تو ایک بڑی زبدست بات ہے بات میں چار چھے مہینے زیادہ ایک چیز میں رکھ سکتا ہوں بہت منوتونی لگتی نا دل کرتا کہ نکلیں یہاں سے اس لئے مختلف کرکٹرز کرنا تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہیر اندیر جوڑا ہے ہیر اندیر جوڑا ہے آپ کی ہیر اندیر والی بات سنکے میں نے ریلائز کیا کہ پورا میم کلچر ہمارے ساتھ بیٹھا ہے بیٹھا جائے اور کیا ویری ویرل پیپل in terms of میم بیٹھے میں کانٹرو بیٹھا بابا یر ایر ایر واپنی places سپونٹینیوس سپونٹینیوس لیکن اگر آپ لوگ نے دیکھا میلے رات میں آپ لوگوں کے آنے لگایا تو مجھے جو لگا بنا کی بیجا اس میں مو لوگوں کا ڈائٹل جس میں سکون مالا گلے لگایا ہے وہ دکھا یہ والا میں کباب میں ہڈی کی طرح کونے میں لگائی بھی تو میں فلایر اپنے انسٹا پر لگا رہی ہوں تو ہمیں ہاسی بھی آ رہی ہیں میں نے کہا میرا ادھر کیا گا ہوگا ہے اوڑا مزے کا اس سے میم بند سکتے ہیں میں کہا رہا تھا میرا سکون میں کیا کال ہے میرے پر لکھے کہ کیا وہ کیا کہتا ہے نہیں وہ مجھے لوگوں نے یہ پوستر دیکھ کے بہت کومنٹس اگر آپ یوٹیوب پہ جاؤ اور سب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ظاہر ہے سکون تو ملی رہا ہوگا اور ظاہر ہے سکون تو ہوگا تو اس طرح کے بہت لوگوں نے کومنٹس کی بہت مجھے یہ نہیں پھر مجھے اس کے بات خیال آئے یہ کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں تو پھر میں نے گوھر سے دیکھا اوہ they're talking about the poster بہت اصلاح پوستر میں آپ کو سکون نہیں مل رہا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹنشن میں اچھا ٹنشن میں آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں یار یہ ان کو یہ ہے کہ میری جوال آئین اچھی آگا چاہیے بہتنا عام طور پر تو گلے ایسے لگاتے تو ہیرو والی جوال آئین چاہیے اچھے اگر میں آپ سے ریال لائف میں پوچھوں کس چیز سے سکون ملتا ہے سب کا سکون کا کرائیٹیریہ الگ الگ ہوتا ہے احسن کو جب سکون چاہیے تو کیا چاہیے ہوتا ہے اچھا مجھے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک تو آپ کا ایک spiritual connection جو رب کی ذات سے ہوتا ہے وہ بڑا ضروری اللہ سے اس سے بہتر سکون تو آپ کہیں بھی تلاش کریں گے میلے گانی اور اگر ورلی آپ دیکھتے ہیں تو I think my kids پچوں کے ساتھ ایک اتنی اٹیشمنٹ نیچرلی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کہیں اور بھی کوئی وقت اگر دے رہا ہوں اور بچے جو ہیں وہ گھر پہ ہیں تو I feel that I'm wasting my time so even on my phone if I'm on my phone I feel کہ میرا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور میں گھر پہ بیٹھا ہوں اور بچے ادھر بیٹھے ہیں I want to sit with them so وہ ایک جو relationship ہے وہ ظاہرہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور صدرہ بھی سمجھتے ہیں بھی خاکان تو اسٹیج پہ نہیں ہے but وہ اللہ نے ایک relationship ایسا بنایا ہے ایک ایسا رشتہ ہے اور اس کے علاوہ I think آپ کے اپنے آپ کے ماں باپ I think میں تھوڑا سا جب مجھے کوئی ہوتا ہے کہ یار I'm not feeling good تو میں امی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور ان کے پاس بیٹھ کے مجھے بہت مزا امیدے پاکستان میں ایسا رہا ہے کراچی میں آج کھا اچھا ماشا پھر I wait for my breakfast in the morning اکسی کیونکہ گھر میں صبح ناشتے کے وقت ہوتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے ہوتا ہے کہ ناشتہ کرنا آہ تو یہ مجھے لگتا ہے اور آپ دونوں کا کیا ہے آپ دونوں کو کس پر سکون ملتا ہے وہی والا بات جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے ایسا ریل برہدر آپ دونوں تو سوچ پہ پڑے گے ایک ساتھ یہ سوچ پہ پڑے گے دونوں سے دونوں سے ایک ہی جیزا سوال ہے میں اس لیے سوچ پہ پڑھا ہوں کیونکہ ایسا رہا ہے ایسا رہا ہے starting off from connection to god then to kids I don't have kids so I can't say kids then to parents اب میں کیا بولوں مجھے جی سکون ملتا ہے اپنا تو میں تو بہتی چل انسان ہوں میں ان کا اتنا کچھ ہے نہیں کہنے کے لیے میں بول لیتی ہوں تو میں سکون میں رہتی ہوں ہر وقت اچھا یہ خود ایک سکون ڈاٹکا میری اپنی ایک امیجنری دنیا صدرہ آپ کا نام تو نہیں تھا سکون اس پر تو نہیں بلا اچھا میرا نام بچپن میں تابیر تھا تابیر یہ فلمی نام ہے میری چچا نے مجھے دیکھا وہ شاعر تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں یہ کہنا نہیں شایئی وہ انہوں نے کہا اتنی حسین ہے اس کا نام تابیر ہونا چاہی ایسی تو لوگوں کی خواب یہ حالیں آپ کے چچا نہیں کہتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی حسین ہے اب کہہ رہی اپنے بارے میں کہنا نہیں چاہی لیکن کہہ دیا نہیں نہیں بہت سے بہت پیار کرتے تھے اس میں تو کوئی شاکن ہے میں کہتے ہوں کوئی فرنچ لیڈی آگئی لیکن پاکستانی لڑکیں بھی کامنے ہوتی ہیں تو میں ہی کہہ رہی تھی میں بہت سکون میں رہتی الحمدللہ اور ایک تو میرا میں بہت نیچر سے کنیک کرتی ہوں جیسے یہ انہوں نے یہ کہا تو مجھے چان سے باتیں کرنا ایک میرا کنیکشن ہے ایک الگ ترہا چان دیپ دانس اچھا دیکھو یہ نہیں ہوگا اور دوسری بات ہے کہ اگر میں کسی جگہ پر ہوں اور مجھے وہاں لوگ سمجھ نہیں آرہے ماحول سمجھ نہیں آرہا تو میں اپنے اس میں چلی جاتے گا تو وہ ہاں جیسے سکون ڈوٹ کام دیکھا میں کچھ مرنگ شوز پر یہ خاموش ہوتی ہے اچھا آج شیزن سماتھا میں اس کو جنجوڑتی اٹھو اٹھو تو پری میرے موگا کچھ بات کر لیتی لیکن ماشاءاللہ آج سہی ہیں آپ دونوں نے بڑے فیلسوفیقل جواب دی ہے ان کا تھوڑا بہت گراؤنی بھی آلیتی تھا مجھے سکون ملتا ہے جی تین وقت کا اچھا کھانا ملے کھانا ملتا رہے کھانا اچھا کھانا آپ خود سوچے احسن بھائی جب بندے نے دن میں اچھا کھانا کھایا ہو تو کتنا سکون ملتا ہے لسی پیگا انسان ہو بالکل 100% آئی اگری اچھا دن گزر ہے اگر آپ اگر آپ کو کوئی تاریفیں چار پانچ کتھے ایک دن میں ملتا ہے سکون آئے 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 لوگ تین لوگ کہہ رہے ہوں یار خاکان وہ ویڈیو تم نے بڑی اچھ بناتی یہ دراما تمہارا آرہ ہے میں کہتا ہوں اس پر مجھے سکون ملتا ہے آپ کو تائم ہوں گا نا ہاں یہ بات بھی آپ کو ابھی تاریفیں ملنا شروع ہوئی ہے یہ میرے لیے کوئی اچھا ہی سکون رہی بھرائی بھی کرے پتہ ہے کبھی Hogزید ہے اگر آپ نے ملتا ہے میں سنت کہ کوئی بھرائی بھی کرے تو میں گلا جا حٹو اور کئی اچھا ہی بھی کرے تو میں بھر جہا ہوں ٹھیک ہے جو مجھے لگ رہا ہے میں اس پہ یقین کرتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے تعریف بھی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں نہیں یار دیکھوں پہلے میں لیکن ہاں نئے نہیں سٹیج پہ جب اپریسی ایشن اور جب لڑکیاں لکھ رہی ہوتی ہیں نا کہ خاکہ اب میں بھیجوں گا تجھے سارے اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں آپ لوگ کو ایک اور سکون کی خبر سناتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو نیوز ہے وہ یہ ہے آپ سب کی فائدے کی بات ہے تو تھرزڈے فرائیڈے سکون تو آئی رہا ہے نا لیکن سیڈرڈے سنڈے کو بھی سکون آرہا ہے اس ہفتے خالی اکیس اور بائیس کو کیا ہونے والے ہیں دراما نہیں یہ کوئی اور سکون ہے یہ کوئی اور سکون ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کے آج شادی ہو رہے ہیں ان کی ایک اچھی خبر ہے کہ اے آر وائے بی گلوبل اور دبائی اسلامی بینک مل کے لارہے ہیں سہولت سے شادی اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کوئی شادی کی خبر سناونا میں دوڑ گئی ہے میری گھٹی میں اچھا اب یہ نہیں پتا کہ کسی کو شادی کے بعد سکون آئے گا یا بے سکون نہیں ہو جائے یہ سکون آ جائے گا کہ شاپنگ میں آسان ہو جائے کیونکہ یہ ایکسپو سینٹر ہال سکس میں کراچی میں اکیس اور بائیس اوکٹب کو ہونے جا رہا ہے جس میں اس مہنگائی کے دور میں دبائی اسلامی بینک کی جانب سے سوت سے پاک اور ریبہ فری پرسنل لون آپ حاصل کر سکیں گے اے آر وائے سہولت کے ذریعے آپ شاپنگ بھی کر سکیں گے شاپنگ اس طرح کر سکیں گے کہ آپ سیف گولڈ 80% اور ون ڈالر ڈیل ون ٹچ ریوارڈ میں پارٹسپیٹ کر کے بہت سارے ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں تو کیا کیوں انتظار کر رہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویڈنگ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری اوگناز اوگنایز بائے اوکیشنز ایونٹ پلانرز این اوگنایزرز ضرور جائیے اور اے آر وائے بی گلوبل کے ساتھ ان کے سٹال سے کسٹمائز جولری برائیڈل ریسز فرنیچرز ہنیمون پاکیجز الیکٹرونکس اور بہت کچھ حاصل کریں تو یہ ہو گیا جناب آپ کے لئے سکون کی خبر یہ صرف سٹارٹڈی سنڈے ایکیس اور بائیس باقی ہر تھرزڈے اور ہر فرائیڈے آپ دیکھ سکیں گے آر وائے ڈیجیٹل کی سکوینز پر سکون ان سب لوگوں کے ساتھ گوڈ مورننگ موسیقی موسیقی اور فرائیڈے کو اے آر وائے ڈیجیٹل کی سکرینز کو دیکھ کر رات آٹھ بجے ان کا دراما سیریل ہے سکون جس کی پہلی اپیسوڈ ابھی فرائیڈے کو آنے ہوئی ہے سیکنڈ اپیسوڈ تھرزڈے اور تھرڈ فرائیڈے کو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ لوگوں کی ہفتے میں دو اپیسوڈ یہ مجھے بڑا اچھا کونٹیپ لگایا ایک نیا ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ ایک ہی ویک میں دو اپیسوڈ what i feel کہ اب لوگوں کے لیے they want to watch more جب سے یہ سیریز اور سوپس جب نو بجے اور سات بجے والوں کا ٹرینڈ ہے اور نیٹ فکس پہ اور دوسرے جیسے تیری مرضی جو ڈراما ہمارے ایر وای پر چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے دو دن چلتا ہے وہ ہفتے میں دو دن چلتا ہے تو لوگ زیادہ انجوئی کر رہے ہیں سوڈی کو پکر گرپ گرپ ہوتی ہی سٹوری i feel that's a good trend مزا آتا ہے دیکھنے جتنا انہوں نے بول دیا کہ تھرزڈے فرائیڈے شام آٹھ بجے جتنی دفعہ ہم نے یہ بول دیا اب مجھے لگتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آج کھانا کھاتے ہیں رینڈمی ان کے بس نکلے گا آٹھ بجے تھرزڈے فرائیڈے آٹھ بجے بیٹا وہ ایسے کر کے تھرزڈے فرائیڈے آٹھ بجے یہ ہی تو کرنا ہے ہم نے کھانا کی مہنط تم لوگوں نے کیا ڈرامے پر سو ہم نے باور کرانا ان کو کہ آٹھ بجے تھرزڈے اور فرائیڈے خبردار جو کہیں گھر سے باہر گئے ایک چیز میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کبھی ہوتا ہے آپ کام کرے ہوتے ہیں acting کرتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی issue ہوتا ہے usually issue لوگوں کو production کا ہو جاتا ہے production میں issues ہوتے ہیں actors کو بہت جاتا ہے لیکن I'm surprised honestly speaking میں اس کو on air ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا میں کام کرتا ہوں سب channels پہ سب جگہ لیکن I Dream is such an amazing production house ماشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم لوگ تقریبا کراچی سے ایک گھنٹے کا رستہ ہے ہم ہائیوے پہ شوٹ کر رہے تھے and then we went to Balochistan یہ جو teaser آپ نے دیکھا ہے تو آپ یکین کریں I was surprised جس طرح سے production نے vanities and not only not a single vanity Sana کی الگ vanity میرے لئے الگ آیا ہوئے جگہ گاڑیاں ہماری وہاں پہ security ہمارے لئے food you name it کھانا مطلب I was not expecting ایک ہوتا نا کہ چھنے آپ تین گھنٹے دور وہاں پہ phone کا access بھی نہیں تھا کھانا کہاں سے لائے everything was available نہیں تھا اب یہ میں حیران ہو کہ اتنی amazing production so میں یہ credit ضرور یہاں پہ Abdullah کو دینا چاہتا ہوں اور ان سب پوری ٹیم کو the whole team اچھا پھر ایک اور جو best بات مجھے لگی ہمارے ٹیزر پہ صرف ایک gesture کے لیے وہ اپنی input دینے کے لیے دو تین اور ڈریکٹرز بھی تھے سراج کے علاوہ احمد بھٹی اور زیشان اور باقی لوگ بھی موجود تھے کیونکہ مجھے پھر وہاں پہ احساس ہو کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں یہ پوری ایک ٹیم ہے جو آئی دریم کو لے کے چل رہے کہ یہ ان کا ڈراما ہے اور یہ ہماری زمیداری ہے so that's commendable کہ جب سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں نا اس کا رزالت نظرات آجی مجھے پھر دیزا ای دراما ہے دراما ہے بہت آجی اور وہ بہت بہت زیادہ بہت دیٹیلز کے اندر چیز بھی چیزوں کو مانیچ کرے ہیں اکھے سننے وہ آپ لوگوں کو دراما کا دروازے پہ آپ دکھے ہیں لڑکی آئی ہے یہ بھی ڈھڑکیوں کی طرح دیکھنے لگتے ہیں ابھی آپ ریڈی رہے کیونکہ وہ کہ ڈومارا آر ایے مورننگ شو مہین ایسا پتلی بڑی لڑکی لیکن پتلی بڑی لڑکی یہ کار ہے کار ان کی چلوز لگ ہے بھائی چلوز لگائی تو مکشان مہا کی را ہے کیمیرہ میں دیکھنے ہیں یا سانہ کو دیکھنے اسکتا بڑی آکھے پھار پھار کے سانہ کو دیکھنے ہیں میں نے کہا جی تم لوگ سکھیل ہے ایسا میں پیچھے کھڑے کو دیکھنے ہیں سینا پہ دروازہ نوک پہنم یہی نیدہ کہہ رہے ہیں دونوں نے اس سنہ کو اتنا غور سے وہاں پہا ہے کیا دیکھ لیا تھا ہے تو دیکھنے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا تم لوگ تھی تھرکی کی طرح دیکھ رہے ہیں یہ پہ بولنی چاہرہ تھا یہ پہ بولنی چاہرہ تھا بیسکلی کہ بھائی لڑکی دیکی لیکن یہ والے سینز کرنے اتنے مشکل ہوتے ہیں ہم لوگ ہسی آتی ہوگی بہت ہسی آتی ہے بہت ہمارے جاتا بہت خیر مزا بہت ہے ہمارے بہت ہے ہم آرہی ہے دوبارہ سے سکرین پر درامے میں نے کہا سی تمہارا پشلا دراما کون سا کتنے عرصے پہلے تھا میں نے کیا تھا ای تنک سار دیر سال پہلے کافی ٹائم بات اچھا لگتا ہے اے اور بھی بھی کافی ٹائم بات لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ درامے میں بھی میں نے ابھی حسن کو یہی کہا اتنی دبلی لگ رہی ہے اور ابھی بھی آج کی کیا ہے سانا آپ کیا کھا رہی ہیں اصل میں کچھ نہیں کھا رہی ہے پورا دن کسر جاتے ہیں کچھ کھاتی نہیں لڑکی پا کائدہ میں تم سے کافی دنوں بعد مل رہی ہوں اور کنی ہوئی بھی اچھا تھنک یو یعنی کہ میں نے جو محنت کی ہے وہ نظر آرہی ہے رنگ لائی رہی ہے نہیں میں کھاتی ہوں بات ای ایٹ ہیل دی اچھا لیکن تم تو اچھا ایک ایک اور چیز ہیل دی ہیل دی سانا ہم جو کمرے میں بیٹھتے ہیں انہا لگ ہمارے کم سانا ہی کمرے میں جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اتنے پاکٹ چپس کے جو میں ایک بھی نہیں کھاتی اتنے پاکٹ نمکو کے اتنے پاکٹ بسکٹس کے فروٹ تو میں نے بولا یار یہ کیا ہوا رہا ہے یہ کھاتی تو کچھ ہے مجھے پیدس ون چپ ملٹی نیشنل کمپنی وان چپ چپ ایک 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 بلکل چپس نہیں کھاتی وہ سراد بھائی آتے ہیں اور وہ سارے بھائی اچھے تمہارے نام پہ سراد بھائی مانگا رہے ہیں بیٹھیں 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 تم کیا دراما پروجیکت شروع ہونے سے پہلے اس طرح کام کرتی ہو اپنے اوپر کہ میں نے دبلا ہونا ہے مجھے تمہارا کپل ایسن کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہے اور ہم تمہیں خاکان کے ساتھ دیکھتے ہیں ہے نا تو وہ کیونکہ تم دبلی ہو گئی ہو تو وہ دونوں کے ساتھ ہم اتنے مزے کی لگ رہی ہو کہ وہ ہم لوگ ہاں جب دونوں سکرین شیئر کر رہے ہوتے ہیں ادھر بھی ہو رہا ہوتا ہے سو میں نے کہ دونوں کے ساتھ اچھی کیا سے لگ رہی ہے مزے سے اور ایسن کے ساتھ تو میں فرس ٹائم کام کر رہی ہوں ارے اچھا ہم لوگ نے کمیرشل کیا تھا تکیبن بہت سک سیئرز بیک بہت ساتھ بہت سانہ سے ویسے تو ملاقات ہماری رہتی ہیں کام نے کبھی نہیں کیا تھا ایک ساتھ اچھا اس کا احساس بھی ہے کام نہیں کیا کبھی تو فرس ٹائم ہی اور مجھے تا اچھا لگ رہے کہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ فلموں میں کام کیا الگ الگ فلم یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے دونوں بڑے مزے کے لوگ نے کام کرنے کی تو سانہ نے یہ سکرپٹ کیوں ایکسپٹ کیا مجھے اس کی سٹوری لائن بہت ڈیفرنٹ لگی تھی میں نے کبھی اس طرح کا کیریکٹر نہیں کیا کیکہ میں ہمیشہ بہت زیادہ سوشل ایشوز والے کر رہی ہوتی ہوں اور تھوڑے ڈاک اس طرح سے بہت پرفورمنس بیسٹ کمرشل ڈراما کی وے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور دوسرا پورا پیکج ہی اتنا اچھا تھا پروڈیوسر عبداللہ سےجا اے 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 چینل کاسٹ بہت اچھی تھی رائٹر ڈریکٹر تو میں نے تو فورا نہیں ہاں کر دی ہاں تمہیں سراج کے ساتھ پہلے کام کیے میں نے سراج بھے کے ساتھ پہلے کام کیے this is my first time with him as well سب کے ساتھ پہلا پہلا ہے یعنی کہ ایسن کے ساتھ ہم سب پہلا ہے سب کے ساتھ تمہارے پہلا پہلا ہے بلکل 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 سہی ہے we've worked together but we were not together as such ہاں test boy ہم چاروں کو کہے بہن بھائی ہوہی اس نے بات بھائیں کیے ہیں کہ کیا ہے müہر نے دیکھا کہیں پہلکھا ہے ہی تو چاروں کی بہن بھائی اس کی کیا مجھا ہے یہ دونوں تو بہت مل رہے ہیں بھئی یہ تو وہ مجھے اب ان کو دیکھے سامنے میں immense لگ ریاں ��ڈز ہیں دونوں ہوگی ہاں بیورқ ہماری آنکھیں بھی ملتی ہیں ہاں سوائے میرے تینوں کی لائٹ آئیز ہیں کنچی آنکھوں کنچی آنکھوں یہ کوئی سراج نہیں ہے عبداللہ نے دھول کے ہماری جو ان کی مدر رکھی ہیں اتیکہ وہ بھی شیلسو اس کالر ڈائز مجھے پریشانی ہو رہی تھی سانا کیونکہ زائرہ ہم ڈیزائنر سے کپڑے لیتے ہیں اور درامو وغیرہ میں پہنڈا تو تم جو جوڑا کہی تھی اس کی سٹیچے گردی ٹھلی ہے میں نے کہا اللہ پتہ نہیں کس دیزائنر کا جوڑا ہے نہیں وہ میرا اپنا ہے وہ دیزائنر کا ہی لیکن وہ میرا اپنا تھا تو اس لیے میں بول سکتی تھی میں نے کہا اب یہ دیزائنر تو سانا کیونکہ وہ اتنا لوز ہو گیا تھا مجھے کیونکہ مجھے مجھے پتھلی تھی ہو گیا کافی time پہلے لیا تھا تو میں نے کہا میں اس کو یوٹیلائز کرتی ہوں لیکن جب میں نے پہنا تو اتنا لوز تھا تو اس میں بھی سین کے سابتے ہاں سیکٹ ہو گیا ہو گیا سیکٹ اچھا مطلب کہ وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار انسان کو کچھ سینز پرفارم کرنے میں مشکل ہوتی ہے اگر میں تم سے پوری سیریل کے حوالے سے پوچھوں کہ کون سا سین جو کس اپیسون میں شائع ہو سکتا آئے وہ پرفارم کرنے میں سانا کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہوگی یا رونے دونے والا یا تھوڑا چیخنے چلانے والا کوئی ایسا سین ہے اس ڈرامے میں چیخنے چلانے والا تو ایسا چلانے والا تو ایسا چلانے والا اور میں ایسا چلانے والا بھی کرتی ہوں مجھے تھوڑا سٹل رہنا پسند ہے لیکن ہاں اگر کہیں پہ سین کے دیمانڈوں تو کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ ہاں ایک سین تھا جو ابھی آنے والی اپیسوڈ میں آئے گا لیکن مجھے نہیں پتا ہے ہاں گرگری گی تو چلانے والا تو تم نا باتو نہیں کیا ہوگا ہے لیکن تم وہ باتا سکتے ہو کہ اس میں توم کیا فیلنگ ہوئی تھی یا کچھ ہو تاا کبھی کبھار ہاں چوت لگی تھی بیک بیک پر 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 پٹ لگی تھی کیا گرگری؟ گرگری تھی یا کیا ایسا ایک گرگری اہاں گرگری اچھا ایک سین تھا جو آپ بتا نہیں بس میں گرگری تو بتا دو گرایا کس نے رہا ہے اگلی اپیسوڈ میں آرہا ہے نہیں وہ ابھی چاہت پاڑی اپیسوڈ میں خود ہی گر گئی تھی خود ہی گر گئی تھی خود ہی گر گئی تھی ہاں ہاں وہ بھی روٹ پہ ہاں اجے اب اگر میں تم سے پوچھوں ظاہر ہے وارڈروب یہ ساری چیزیں بہت ماتر کرتی ہیں درامے میں جب جو آپ کرکر پلی کری ہوتے اور مجھے اتنا پہلے تھا اندازہ لیکن میں اتنا دیہان نہیں دیتی مجھے ہوتا تھا کہ بس پرفارمنس پہ میں اپنی کام کروں لیکن اس درامے کے بعد مجھے لگا کہ لکس پہ بڑا کام کرنا ہوتا ہے میک اپ میں ویسے بہت زیادہ نہیں کرتی لیکن پھر یہ کہ جو عبداللہ کی جو ٹیم ہے ان کی سٹائلس تھی ان کی ٹیم میں ان ہاؤس پروا اور عبداللہ بھی سب کا بہت انپورٹ بہت محنتی سراج بھائی سب کا تو یہ کہ اسی لیے مجھے بھی ڈیفرنٹ لگا یہ والی جو سٹائلنگ میری ہوئی اور لوگوں کو بھی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کہیں کہیں میک اپ کرو سنا اور کچھ نہیں نہیں کپڑے اور جولری اور باقی ساری چیزیں بھی بہت ماتر کرتی ہیں بہت زیادہ بلکل وہ کاریکٹر کو وہ ہی بناتا ہے کہ یہ لڑکی اس کا بات کیسے کرتی ہے کپڑے کس طرح سے پہنتی ہے جو سارا کچھ ایک ڈیمینر ہوتا ہے کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں سب کے کپڑے دیکھ رہی نوٹ کے چیز ایسن نے بھی بڑا سوٹس وغیرہ جس طرح پہنے یہ کیا خاص ڈیزائن کر رہا ہیں کیا کرکٹر کے لیے انہوں نے تو دبائی سے شاپنگ کر کے ہوئے 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 نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بہت اوویسی کیارکٹر شروع کرنے سے پہلے اور پلے شروع ہونے سے پہلے پوری ڈسکشن عبداللہ اس آلویز انوالڈ اور ایک دو ڈیزائنر ہیں جن کو بول دیتے ہیں کہ یہ کیارکٹرز اور ان کے کپڑے آ جاتے ہیں اوکے سو پھر اس پر ہماری چوہر سے کچھ اپنا مکسن میچ کر کے اپنے کپڑے کچھ ہوتے ہیں کچھ ان کے ڈیزائنر کے بڑے اچھے اچھے ان کے پاس ڈیزائنر ان کے ساتھ ہیں اور وہ کپڑے پروائیڈ کرتے ہیں so they're very good and بس ایک سیراج سے ڈسکشن ہوئی عدیل سے ہوئی اور عبداللہ سے ہوئی کہ اس طرح کیارکٹر ہے یہ اس کی کٹاس ہے اس جگہ سے بلانگ کرتا ہے اس طرح کے کپڑے پہنے گا تو پھر اس حساب سے پورا ایک وارڈ روک سامنے آ جاتا ہے میں اس لیے مطلب لائک تمہاری میں نے نوٹ کیا آپ کے بھی نوٹ کیا پھر میں نے کان اور صدرہ کے بھی دیکھ بجھے گا وہ باڈی دبل تھا گیر یہ تنہی کیا ریویل کر دیا مجھے میں تو امپریس دورا تا بائک پہ میں نے کہا یار بڑی بھگا رہے ہیں بہیک پھر میں نے چھلا ہی ہے وہ باڈی دبل تھا وہ باڈی دبل تھا کو مجھے انہوں نے پہلے بھولا so what was the accident scene like کیسے وہ وہAxidant والا بس جا وہ دور سے شوٹ ہوا گئے جیسے فائٹنگ کرتے آپ آپ کو چھوٹ نہیں لگتی میں نے سراج کے ساتھ ایک پلے کیا تھا پارس صاحب میں اور آئیشہ خان تھے اس میں تو سراج نے مجھے بہت دن پہلے بولا کہ یہ لڑکا وہ تب ٹریل ہوتی تھا جو بائک ٹریل جو ہوتی آگے معلوم ہے وہ کونسی بائک ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے اس کا ٹرینڈ بہت تھا تو اس نے مجھے بولا کہ یار چلاؤ یہ سیکھو اور اس نے مجھے پانچ سات دن وہ بائک چلوائی پھر مجھے احساس ہو کہ اس بائک پہ اتنے سینز تھے آئیشہ کے ساتھ یری توکی سینز کے آئیشہ بیچے بیچے بیٹھے ہیں ہم سینز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گاڑی پہ اہاہ تو وہ بہت دیفکل کام ہوتا ہے ایککسی اس ری تاف اہاہ ایک جو لارنید اوہ اوہ اس واہ اوہ انہوں نے بائکے ہیں اوہ آئی جو واہ وہ باہر اچھے دے ہوگے اور تمہارا وہ گرین مالا جوڑا اس پر میرا دل آگیا ہے کہاں کائے باکھ لئے وہ بھائی کا ہے وہ بھائی سے ہاں ہے جھوٹی بولو وہ جس دن تم رو رہے تھے کہ میری شرٹ کما دی بتا ہوں کون سے برین کی تھی وہ تو پھر اپنا بھی در انکو چاہیے میں نے اپنے اپنے برین کو اپنے بھائی میں نے اپنے بھائی سے بھائی چاہیے خوچی ایلوی خوچی ایلوی نہیں نہیں کبھی کبھی وہ امیر آدمی اچھا ایک زمانہ کا واقع ہی کہ جب درامے بندے تھے تو شاید اتنا کپڑے وغیرہوں پہ اتنا غور نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ دیکھیں ہم کافی ایلوگ ہیں وہ درامے کے ایکٹرس وغیرہ ان سے اڈاپٹ کرتے ہیں سیکھتے ہیں کہ ان کیا کامبینیشن دیا جس اگر آپ کو کرتے ہیں یہ ایک دہاد میں رہنے والے انسان تو پھر آپ تو نہیں ہواソوکہ موٹھی پرست نہیں نہیں بہت مہتر پر یہ بہت مہتر جیسی اس کی ٹائٹس اپنی برینڈ کی تو مہم مجھے بہت ہی ٹائٹس ایک ریڑت سی ٹائٹس اس سے بنania تیزی اس دنیا ایس اس اون تو میں نے سوچا وہ ٹائٹس اس نے بتایا اور میں ہر جگہ یہی پہنت ہوں میں کوئی اور کپڑے نہیں پہنتوں ابھی بھی اپنے کپڑے پینا و ایک بریک کے بعد واپس آتے اس کے اپنے کپڑوں گا موسیقی موسیقی سکون میں رہیں گے کیونکہ جمعے رات اور جمعے کو آٹھ پجے آپ دیکھ سکیں گے رامہ سیریل سکون جس میں شامل حیثانہ جاوید، احسن خان، خاکان شاہ نواز، صدرہ، اسمان پیر زیادہ، سمد خان، احسن تالش، اتیکہ اوڈو، لیلا واسٹی، کچھ سیالی اور اسمہ آباز، ندا ممتاز، ادنان سمد وہ بول دیا نا دان سمد، وہ اچھا اکٹر ہے، ادنان جو تمہارا ممیتر ہے، مجھے اس کا اکسنٹ بہت اچھا لگتا ہے ہاں جی، سو کچھ سوال ہیں جو پبلک آپ سے کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا چلو یار آج یہ درامے کے چکر میں آئے ہیں تو سوال کری لیتے ہیں تو یہاں فون بجے گا اور پبلک بتائے گی کہ کس سے بات کرنی ہے ہاں جی، کون ہے پہلا کالو اٹھاو بول ہاں جی، کس سے بات کریں گے جی؟ السلام علیکم، میں ملائکہ بات کر رہی ہوں ملائکہ مجھے اسانا سے بات کرنی ہے اچھا، 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 میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے ان کا درامے کے اپیسوڈ دیکھا، ویسے تو ماشاء اللہ یہ ہمیشہ سے پیاری لگتی ہیں، بہت پیاری ہیں پر اس درامے میں کچھ زیادہ ہی تیاری لگ رہی ہیں، ان کے بال اور سکین تو ہمیشہ سے بہت اچھی ہے تو مجھے ان سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ تو زائد سے بہت مہنگے پروڈکٹس یوز کرتی ہوں گی، کیا گبھی کوئی دیسی ٹوٹکا بھی یوز کی ہے؟ اچھا، اب یہ بتاتے ہیں، کہہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ کے سکین اور بال جو درامے میں اچھے لگنے زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کوئی شاید کریم وغیرہ مہنگی اچھی یوز کرتے ہوں گی، کبھی کوئی دیسی ٹوٹکا جو وہ افورڈ کر سکیں کوئی ایسا کیا ہے، کوئی شہگ مو پہ لگایا ہو یا کوئی دہی بالوں پہ لگائی ہو، کوئی دیسی ٹوٹکا کبھی اپنے پر، ہاں بالوں میں یوز کیا ہے وہ انڈا دہی، انڈا دہی، بہت یوز کیا ہے، اچھا، یہ دیکھیں آپ کو مل گیا، انڈا دہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن میں میں اوئل بہت لگاتی ہوں، کون سا اوئل لگاتی ہوں، کوکونٹ، کوکونٹ اوئل سکتے ہیں، صرف پیور کوکونٹ اوئل ہے، اس کے اندر کچھ ملاتی ہے، روز میری وغیرہ؟ نہیں، پیور کوکونٹ اوئل، پیور کوکونٹ اوئل، اوکی جی، جواب آپ کے سامنے، اگلا سوال، اگلا کولر، ہلو، اسلام علیکم، ہلو، کیا ہو گیا؟ ہلو Spiritم اول کتے ہیں، کیا؟ ہم باہلے آگے ہوں ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کس سے بات کریں گی جی میں احسن اور خاکان سے بات کرنا چاہتی ہوں احسن اور خاکان سے ایک ساتھ بات کریں گی جی یہ تو نہیں پوچھ رہی کہ انہوں نے سانہ کو پہلی نظر میں دیکھتے ان دونوں کو کیا ہو گیا نہیں احسن اور خاکان ویسے تو آپ دونوں کی ہی ماشاءاللہ کرر آئے تھے اور بیسے اگر یہ کسی لڑکی کی ہوتی ہے تو رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے اور آپ دونوں کو اس سے کیا فائدہ ہے اوکے میں فون رکھ کے آپ کو پوچھ کے بنا دیوں بھئی آپ کو کہہ نہیں اگر کسی لڑکی کی ہوتی ہے کلرڈ آئیز تو ان کی رشتوں کی لائن جاتی ہے آپ دونوں کی کلرڈ آئیز ہونے کا آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہے خاکان جواب دیکھا ہے سوال کا تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہے سچ نہیں ہے کیونکہ ساری زندگی جو ہے نا لوگ بس یہ پوچھے بھائی لنز لگائے میں ہے بھائی آپ کی آئیز ریل ہیں اور میں ہمیشہ بس مجھے کہنا باتا ہے یار اگر میں نے لنز لگا ہوتے تو میں اینک کیوں پہنتا بکوز آئی ویر ریڈی گلاسز تو میں کیوں پہنتا اینک اگر میں نے لنز لگا ہوتے اور پیپل کیپ آسکنگ پیپ بکرینگ یو کہ یہ اصل آنکھیں ہیں اچھا پیر فیملی میں اور کس کس کی ہیں کس کی ہیں زروری جو نہیں یہ سیسا ہے کہ اسے کہتے ہیں ریسیسیجین مالا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر ریسیسیجین ہو تو جو ہے تو میں بھائی آیا ہوگا کہ بھائی کی تو نہیں ہے آپ کی کیسے آپ کی کیسے ہیں بھائی آپ ادپتد ہیں مہ باب سے ہر چیز نہیں ملتی آپ کو تو ایتھا مہ باپ سے ہر چیز نہیں ملتی آپ کو تو ایتھا مرکنین ہے بیلی بہنی ایتھا کاند اف گوڈ اچھا ایک زمانہ تھا یہ بھی کہتے تھے بڑے بے وفا ہوتے ہیں کنچی آنکھوں اچھا یہ بھی ہو آپ کو سننے کو ملا ہے کبھی ایسا not really پتہ نہیں وہ مجھے تو ایسا تھے کوئی اتنی کوئی زیادہ ڈیفرن فیملی میں شاید بہت زیادہ لوگ کی ہیں تو پھر اس لی آپ کی فیملی میں کس کی ہیں میری والدہ کی ہیں میری والدہ کی ہیں میری مادہ میری نانا میری خالہ جنبہ بھائی کی آپ کے of course کبھی آپ نے کالے یا براون لینسز لگایا کسی لگایا نا مہرین نے مجھے مہرین جبار نے مجھے بولا ایک نیت پلے تھا مہرہ کے ساتھ تو اس میں انہوں نے کالے اس نے مجھے سپیشلی بولا کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تمہیں یعنی کیا یار مہرین کیا ہوگیا اس نے بلاک اور وہ اتنے جیت بلاک تھا کہ مجھے اپنی آنکھیں دے کے لگتا تھا کوئی ہاںٹڈ کسیم کا انساق کالی بلکل 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 بلک لنزز وہ سپیشلی بات بھانے پڑے تھے بہت وہ پورے پلے میں پہنے کے کیے ہیں ان کی ہے نا کالر ڈائز تو آپ کے کیا لائن لگے تھی آپ کو آپ بتائے آپ کی مجھے لگتا ہے کہ کریز بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں وہ شاید اس لئے کے لئے لوگوں کے لئے ہم ابھی تک انگریزوں کے غلام ہیں نہیں 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 گرین آنکھیں زیادہ دنیا کے اس ہتے میں ہوتے ہیں وہاں بلو ہوتی ہیں ہاں گوروں کی بلو پورے دنیا میں گرین ہوتی شاید 2% لوگوں کی ہے 2% لوگوں کی گرین تو میں گرین ہے گوروں کی گرین نہیں آپ کی بھی گرین ہے میری بھی گرین کیا سراج نے گرین آنکھو والے بین بائی لی ہے یہ کلر چاہیی گرین ہاں بھئی اگلا سوال آپ کو مل گیا جب آپ کے کیا کیا آدوانچہ ہے کیا آدوانچہ ہے آدوانچہ ہے آدوانچہ ہے لیز کوئی اور کال کریں ہیلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام ہی میں طیبہ بات کر رہی ہوں مجھے راما پہت بہت بہت زیادہ فرسان سکون راما اور چیدرہ خاکان میرے بہت زیادہ پیبریٹر دونوں سیم ریال میں بھائی بین لگتے ہیں اور میرا یہ سوال ہے کہ چیدرہ خاکان جب جب نیتاچی شو میں آئے ہیں اپنے باتوں سے بہت زیادہ شرارتی لگے ہیں اور سکون رہی ہوں سکون رہی ہوں وہ کیلئے دونوں دہن بھائی لگتے ہیں آچھا درامے میں شرارتی لگے ہیں درامے میں بھی تو یہ باتیں ہلو ہاں ہاں سمجھ آگئی مجھے تمہارا سوال سمجھ آگیا میں ان کو سمجھا دیتیوں بہن فون رکھو بہن اس نے کہا کہ سکون رہی ہوں تو وہ آپ سے پوچھنا چاہے آپ نے سین دیکھا ہے جو سوئم پول پر ہوا ہاں اس میں یہ اپنا وہ کہہ ہیں وہ سین ہم نے پہلے کیا ایک دن ہم کر چکے تھے اور وہ سراج بھی دیکھا نہیں نہیں مزہ نہیں آیا پورا ہو چکا تھا وہ گھر پہ ہمارے ہوا تو وہ انہوں نے دوبارہ ری شوٹ کیا سب اس لئے کہ شاید وہ ہمارا پہلا سین تھا ساتھ میں تو وہ بات ان کو نہیں ملی انہیں لگا کہ وہ سوئم پھائیوں کا نہیں نہیں وہ سوال یہ کہہ رہی ہی کہ یہ شرارتی درامے میں لگ رہا ہے کہ اصل میں بھی ہے درامے میں شوٹنگ کے درمیان کچھ اس نے شرارت کی ہے بتائیں آپ بتائیں پھر میں بتاتا ہوں آپ بتائیں یہ سفانلوونگ اچھی کمپنی ہے سیٹ پر ہو تو اچھا وہ رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی شرارت کی ہے اس میں نہیں شریف بن کے بیٹھا ہے شرارتی نہیں ہے شرارت میں کوئی دس سال کا بچہ تو نہیں رہا کہ جا کے احسن بھائی کا پانی چوری کر لیا احسنہ کی چپس چوری کر لیا یہ شرارت ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں میں نے چپس نہیں ہے شرارت بتائب یہ میری شرارت ہوتی کہ میں مزاک کرتا ہوں شدر لگاتا ہوں اس سنس اف ہیومر اچھا ہے اچھا ہے ادرتی اتنا ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پر سب سے شرارتی سراج ہے ہاں چاہتے بھی کوئی ایسی بات کرتے کہ ہم سب انجوئی کرتے ہیں یہ سنیرز ہے میں سنیرز کے ساتھ پلیز ان کا ڈانس پلیز ان کا ڈانس پلیز ان کا ڈانس میرے پاس ویڈیو لگاوا ہے اس کے ڈانس کا مگرہ ڈال رہا ہے پلیز کئی پر نکال کے میرے انترین پر بھی ہے خاکان نے بھی شاید لگایا وہ لگاو سراج تیار ہو جاؤ ریٹنگ آئے گی پلیز ان کا ڈانس کرنا تم انشاءاللہ اس نے پہلی ڈانس کر دیا اس کو بتا ہے کہ یہ پلیز میں نے اچھا بنا دیا بس ڈانس کرو مرے سے زیادہ شرارتی ایساں بھائی ہے اچھا ہاں آپ کھاموش شرارتی ہے اور آپ کھام نہیں کھروا رہے ہیں تو پھر ایسا لگی گا اس کے انرجی وہ ڈانس بھائی ہے ایساں بھائیں گے کوئی چیز ہوگی مجھے دیکھیں گے سمجھ گیا یہ ملی شرارت ہے کہ اشاروں میں ہم کوئی نا کیایسی بات ہوتی ہے ہم اس نے ایک ایک سمجھ آ جاتی ہے احسن میں اور سراج بھائی ہم لوگ بہت ہستے ہیں ہاں ہاں بہت زیادہ سینجہ فیمار کس کا سراج کا اچھا ہے کہ احسن کا کس پہ حسیات کس پہ حسیات ہے کس پہ حسیات ہے کس کا سینجہ فیمار اچھا ہے سراج بھائی کا بھی اچھا ہے مجھے دیگر آیتrawanco سانا کا تو вообще I think shi it doesn't look like it but she has a great sense of humor ہاں when step open up when something start of open up then you see it is she has a great sense of humor اچھا کم بولتی ہے لكن وہ والی بات ہے جب بولتی تو بہات مزدگا بولتی i think wou ثوڑا comfort zoneiben رہ کے سانا opens up کہ ہونے کتنے کا خمفٹ اگر ہے لوگ اپنی جیسے ہیں یا کوئی ھوئی outsider نہیں feeling �ہ تو پھر Sana opens up and she has a great sense of humor thank you اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں آپ بتائیں کہ آپ کا drama کیوں دیکھیں اتنے سال بعد ڈیر سال بعد آپ ایر ویک سکرین پہ نظر آرہی ہیں تو کیوں دیکھیں آپ کا drama آپ نے کیوں سے لیک کیا اس کو کیا اسی خاص بات ہے سکون میں I think میں نے ابھی جو شروع میں بتایا تھا کہ مجھے اس کی سٹوری لائن دفرن لگی تھی it's very well knitted well written یہ تو تم نے چوز کیا نا ство پہلے کیوں دیکھے کچھا کا مزہ کس میں پہلے کیا یہ رامہ دیکھ کے اس میں سارے انگریڈینٹس ہیں جو ان کو دیکھنے ہوتے ہیں it's a commercial play جو ان کو دیکھنا پسند ہے پیارا پیارا بھی کہانی بھی ایکٹھنگ بھی اچھا میرے پاس اس کی پوری logic ہے کیوں دیکھنا چاہیے یہ باتاو I think you should watch this play اگر آپ کو درامہ پسند ہے جو درامہ ہوتا ہے on screen پہ اگر آپ کو اچھے خوبصورت سیٹس پسند ہے میں نے کہا خوبصورت لوگ اپنی تاریفی نہیں نہیں خوبصورت سنمتاغرفی پسند ہے پسند ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو فلم میں اگر پسند ہے تو آپ یہ ڈراما دیکھیں because it's shot like a film and it's produced like a film and we've worked really hard احسن خان جیسے شاندار ایکٹر ہے سنہ جاویج جیسے شاندار ایکٹر شکر ہے کہ نے بول دیا میں اپنے موں سے کہنا نہیں چاہتا میرے جیسے بھی لوگ ہیں صدرہ جیسے لوگ ہیں but i think it is directed by a very very brilliant man Sirajul Haq and you should watch anything that Siraj bhai makes میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ Siraj کی quality as a director کہ ہم کسی بھی چیز کو by the way پڑھ لیتے ہیں یا by the way دیکھ لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں کہ بس ایک normal وہ ہر سین میں depth میں جا کے ایک اموشن ضرور نکالتا ہے Siraj پانی پیلو ہچکی آرہی ہے بہت زیادہ ہے so i think جو اس play میں اس کو مکمل کرتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کوئی واقعی جیسے خاکان کہ ایک ڈراما اگر آپ پر پر دیکھنا چاہتے ہیں اور یا want to watch a good entertaining commercial play it has everything جیسے سانا نے بولا but different from the others typical run-of-the-mill چیز نہیں ہے run-of-the-mill it's very exciting dramatic بھی ہے emotional بھی ہے happy moments بھی ہیں sad moments بھی ہیں so complete ایک مکمل آپ کو play ملے گا wow زبردست so Sidra آپ بھی بتائیں کہ سب کچھ تو بھول دیو میں کیا بھولا سب کچھ سب کچھ میرے سے کہی میں بہت میری سلیپی نہیں نہیں بھول رہی تھی بھول رہی تھی اس نے کہا کیوں دیکھیں انڈرام وہی جو سب نے کہا کہ ایک complete package ہے ہر چیز ملے گی آپ کو جسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈپریسنگ ہو رہا ہے ہم انترٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہرہ ایک سٹوری ہے اس میں ہر طرح کا اسپیکٹ ہر طرح کی چیز بہت پرومیننٹ ہے نمایا ہے پر یہ کہ یہ بہت سوڈنگ ہے دیکھ کے اچھا لگا ہے سکوڈ ہاں اور اویسٹی کتنا اچھا ہے اویسٹی کتنا اچھا ہے لوگ کتنے اچھے ہیں سب کچھ ہے سب کچھ موجود ضرور دیکھنا چاہیے so thank you so much آپ لوگوں کا آج شو پر آ کے لوگوں کو باور کرانے کا کتنی محنت سے آپ لوگوں نے یہ دراما بنایا ہے اس میں کام کیا ہے آپ لوگوں کی سٹرگل شامل ہیں اس میں سو لوگ دیکھیں جمعی رات اور جمعی کی رات آٹھ پجے آئی سکرین پر بہت آپ لوگوں کا شکریہ thank you so much thank you for calling us it was very nice being here thank you اگلی دفعہ اپنے ناشتہ کرانے ہمیں شو پر ابھی کراتے ہیں مسکہ بن پکاو بھئی live مسکہ بن مانگاو بہت اچھا مسکہ بن مسکہ بن مسکہ بن so جناب یہ تو ہو گیا سکون آپ کے thursday اور فرائیڈے کا یہ سامان تو تیار کر دیا ہم نے ہر thursday اور فرائیڈے کا تقریباً کوئی تیس ہفتے تک تو چلے گا تیس یا پندرہ ہفتے کر لو بھئی ڈبل 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 اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں لیکن اس ساڈرڈے سنڈے بھی سکون آپ کو ہم دے رہے ہیں اور وہ سکون ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی گھروں میں شادی ہو رہی ہے 21st and 22nd October کو آپ جائیں ایکسپو سنٹر اور وہاں A.R.Y. B.Global and Dubai Islamic Bank مل کے لہا رہا ہے آپ کے لیے سہولت سے شادی ایکسپو سنٹر hall number 6 ہونے والا ہے the wedding ایکسپو Karachi 2023 اس مہنگائی میں Dubai Islamic Bank کی جانب سے سوٹ سے پاک ربا فری پرسنل لون آپ حاصل کر سکیں گے 1 ڈالر ڈیل 1 ڈچ ریوارڈ میں پارٹسپیشن کا زریعہ ان سب چیزوں سے بہت سارے ریوارڈ حاصل کریں گے سو آپ اپنی فاملی کے ساتھ the wedding ایکسپو 2023 جائیں جو کہ ارگنائز کیا ہے اوکیشن ایوینت پلانر نے and and اورگنائزز نے سو ضرور جائیں اور سکون حاصل کریں یعنی تھرزڈے فرائیڈے اے آر وائی ڈیجیٹل کی سکینز پہ سکون اور ساڈیڈے سنڈے ایکسپو سینٹر میں سکون گوڈ مورنگ پاکستان بریک کے بعد دیکھتے رہی گوڈ مورنگ زندگی ہے کتنی حسین ہے پھر ابھی کہیں اور جب تنہار کیسے سکھ کے سیک یا مجھتے کا ہے ہے پھر ابھی کہیں ہے پھر ابھی کہیں میں یہ بینے کہیں باتے یوں سون لینا یہ دل کی سدا مجھتے کا ہے مجھتے کا ہے کہ ہم سکون کیسے پائیں ہماری سکین سکون کیسے پائیں بلکل سردیوں میں نیچرلائز کے پاس دو بہت ہی بہترین پروڈکٹ ہے جیسا وائٹیمین ای کریم ہے ہماری اچھا دیکھیں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سردیوں میں کوئی بھی چیز لگاتے ہوئے چپ چپا سا ہوتا ہے اور پھر دوسری اس کی ایسا لوگ کہتے ہیں کہ وہ سکن کو ڈارک کر دیتا ہے نیچرلائز نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ آپ کی سکن ڈارک نہ ہو اور ہائیڈریٹ اور موسٹرائز ہو اس لیے ہماری جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہم نے بہت ہی جیسے ایک کلاس انگریڈینٹس ڈالیں جیسے ہم نے وائٹیمین ای میں بھی ہم نے کوشش کیے کہ ہم جو جوبہ آئل کا استعمال کریں اور اس میں جو ہے نا ویڈ گراس وائٹیمین ای کا جو سور سے ہم نے ویڈ جرم آئل لیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ تو کرے گا مگر چپ چپ آ نہیں کرے گا دیکھیں میں لگا کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں فورا جزب ہو گیا جیسے آپ کو مہنت کرنی پڑتی ہے نا کولڈ کریم لگا ہو تو اسے لگتے ایک لیئر اوپر آ گئی تو وہ چیز ہماری پروڈکٹس میں نہیں ہوتی اور جو ہے نا آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے دوسری چیز ہے ہمارے پاس ہنی لوشن یہ اس میں ہم نے سن بلوگ بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ جب اس کو استعمال کر اس میں SPF 15 بھی ہے بچے بڑے سب ہی اس کو لگا سکتے ہیں سکول گوئنگ لگا سکتے ہیں ہنی لوشن سے آپ کو پتہ چل گئے ہوگا اس میں شہد کا استعمال کیا گیا ہے جو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ موسٹیرائز رکھتا ہے اور اچنگ وغیرہ کو روکتا ہے کیونکہ سردیوں میں ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی لگا لیں ہوا بہت ہنڈی ہوتی دھوپ دیز ہوتی اس سے آپ کی سکن متاثر ہوتی اس کے لیے ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی سن بلوک ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے سن سکرین جیسے جو لوگ بہت زیادہ دھوپ میں کام کرتے ہیں اور باہر رہتے ہیں تو اس کے لیے SPF 45 ہے اچھا یہ جیل فارم میں یہ ایک وائٹ لیئر نہیں چھوڑتا اور یہ جو ہے ہمارا بہت ہوت سیلنگ سن بلوک ہے جو آپ کی سکن کو اگین ہم نے کوشش کہ اپنی تمام انگریڈنس چاہے وہ سردیوں کی چاہے وہ گرمیوں کی کہ وہ آپ کی سکن کا مویسچر ختم نہ کرے اس میں ہم کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو آپ کو نقصان کا باعث سے بنے بہت سارے لوگ کہتے کہ ہم سن بلوک لگاتے تو ہمارے دانے نکل آتے جن کو سن بلوک لگانے سے یا سنسکرین لگانے سے دانے نکلتے ان کے لئے ہمارا یہ جو جیل فارم میں ہے یہ سنسکرین بہت ہی بہترین ہے فوراں ابزورپ ہوتا ہے یہ دیکھیں جیل کی طرح نکلا اب میں نے اتنا سارا لے لیا ہے میں اگر اس کو لگاؤں تو یہ بلکل جذب ہو جائے گا اور کوئی لیئر نہیں چھوڑے گا مجھ سے فیت سے فیت سے جمع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہے تو سن بلوک ہو گیا سنسکرین ہو گیا ہنی لوشن ہو گیا اینڈ اوائلز کی جو رینج ہے اس کے بارے میں بات کرے جی جی دیکھیں ہمارے پاس آملہ شیمپو ہے اچھا میں نے ہمیشہ آپ کو کہایا کہ ہم جب آملہ شیمپو کی بات کرتے تو ہمارا آملہ شیمپو گرین نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا آملے کا کلر تو گرین ہے تو گرین ہونا چاہیے اس میں آملہ اس میں اتی ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو بہت زیادہ تیل میں پکتا ہے اور ہم اس میں کلر انہینسر نہیں ڈاتے اس لئے آپ کو یہ کلر جو ہے یہ اس طرح نظر آتے لیکن جب اس کو سونگتے تو آپ کو اس میں بہت ساری جن کے بالوں میں خشکی رہتی ہے تو وہ جنجر آئل اور جنجر شیمپو یوز کر سکتے ہیں یہ اگر آپ کے بال ابھی گرنا شروع ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں پندرہ دن میں آپ کے بالوں کو گرنے سے روک دیتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ہماری ہیر فیڈ بھی استعمال کریں جو ہے اس میں ہم نے جتنے بھی ہمارے ایشین کنٹری ہیں جو ہمارے یہاں کی مسائل ہیں جو ہمارے نیوٹرین کی کمی کی وجہ سے ہمارے بال خراب ہوتے ہیں ہمارے سکن خراب ہوتے ہیں ہمارے ناخنوں پہ اثر آتا ہے تو ان سب کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہیر فیڈ بنائی ہے ہیر فیڈ نام اس لیے رکھا ہے اس کو کھاتے ہی نا پندرہ دن میں بال گرنا روک جاتے ہیں اور اس میں بائیوٹین ہے منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں جو ایشیا خاص طور پر پاکستانیوں کی کمی کچھ دن چیزوں کی کمی کی وجہ سے بال گرتے وہ سارے چیزیں ہماری ہیر فیڈ میں شامل ہیں دوست بہت آسان ہے ایک صبح کھانا ہے ناشتے کے ساتھ ایک دوپیر یا رات کو کھانوں کے ساتھ ویٹھ میل کھانا ہے آجا چھائیوں کے بارے بتائیں چھائیوں کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو چھائیوں کے لیے ہمارے پاس وائٹیمن سی کریم وائٹیمن سی کریم لیکن میں آپ کو ایک بار بتا دوں آپ چھائیاں ملازمہ جھائیاں کسی کا بھی اگر آپ علاج کراتے تو آپ نے اپنی سکن کو ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں ہائیڈریٹ کرنا ہے آپ کو ہری سبزیوں کا استعمال کرنا ہے پھلوں کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ چھائیوں کے لیے ہمارے پاس وائٹیمن سی کریم ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وائٹننگ سیرم بھی ہے جو جو رات کو آپ لگائیں تو آہستہ آہستہ آپ کی سکن ہائیڈریٹ ہوگی آپ کی پگمنٹیشن ملازمہ جھائیاں چھائیاں وہ سب آہستہ آہستہ وائنش ہوگی ریزلٹ آپ کو نیٹرلائز 15 دیز ملنا شروع ہوگا مگر اینڈ کرتا آپ کی صحت پہ کہ آپ اپنی صحت کا انٹرنلی بھی خیال رکھیں تو آپ کو بہت بیسٹ ریزلٹ مل سکتے بوٹوکس کریم کے بارے بتائیں وہ بڑی زبردست بھائی سپر دوپر ہٹ ہے آپ کی جی جی بوٹوکس کریم جو ہے اس میں ہم نے نیا سین کا استعمال کیا ہے اچھا ہمارے جتنے بھی کریم اور ہمارے جتنے بھی سیرم ہم نے اس میں پیپٹائٹس کیونکہ نیچرلائز ہمیشہ کیا کرتا ہے ہم اپنی چیزوں کو چینج کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کہ ہم اپنے فارمولے کو چینج کریں کیوں شرم محسوس نہیں کیونکہ جب نئی چیز آتی ہے پیپٹائٹس ہے وہ پینیٹریٹ جلدی ہو جاتے آپ کی سکن کو آئیڈریٹ کرتے اچھا نیا میسین کے سب کو پتہ ہے کہ آپ لگاتے آپ کی سکن ڈرائی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نیچرلائز کی انٹی ایجنگ سرم لگائیں گے جو میرے پیشنٹ ہے ایک دن رات کو سونے سرم لگائیں عمر کی کوئی قید نہیں آپ کی سکن کی کنڈیشن کچھ لوگوں کی جیسے نورڈن ایریا والے ان کے سکن جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہونے سٹارٹ ہو جاتے ٹوئنٹی یئرز میں کچھ لوگ ہیں ان کی سکن جو ہے اس کالیجن جو ختم ہونے لگتا یا کہیں جا کے سو جاتا ہے لو آتا رہے شائن آتا رہے سکن ہائیڈریٹ ہوتی رہے اور آپ کو کوئی مشکل نہ ہو جیسے اگر پیل ہو رہی ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ پیلنگ سٹارٹ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ لوگوں سے سبر نہیں ہوتا اور ہم نے یہ بھی کوشش کیے کہ اگر ان کی سکن خراب نہ اچھ آپ شادیوں کا سیزن آرہ رہے سب کو ضرورت ہے سمارٹ لگے ہیں شادی وادی میں جائیں زرہ تو کچھ ایسا بھی جلدی چیز بتائیں کہ فائدہ ہو جی بالکل نیچرل ٹرم یعنی کہ نیچرل آپ کو ٹرم کرے گا نیچرل ٹرم آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساشے ہیں آپ ایک ساشے آدھے کب گرم پانی میں ڈالی اور اس کا استعمال کیجئے آپ کو سلو ان گریجولی تو نہیں کہوں گی میں کیونکہ آپ کو جلدی ہے تو آپ کو تین دن کے بعد لگے گا کہ آپ کو فائبر مل رہا ہے آپ اگر کونسٹیپیٹ ہے تو کونسٹیپیشن ختم ہو رہی اور آپ کی باڈی جو ہے وہ شیپ میں آ رہی ہے اور اس کی مدد کرتا ہے ہماری فائٹ برنر آئل آچھا فائٹ برنر آئل تو ہے جس آپ کہتے لگائیں تو فائٹ برن مگر ساتھ ساتھ ایک اور آپ کا بڑڈ کے فائٹ جلدی ختم ہوں گے پین آئل میرا انٹرنیشنل آئل پیپر پابلش ہو چکا ہے نیچرل آئل کی بات یہ ہے کہ بہت سارے آپ کو آئلز ملیں گے تو بولیں گے اس کو لگا کر سو جائیں ہم کبھی بھی آپ کو نہیں کمبل میں گسے سو جائیں کچھ بھی نہیں آپ اس کوئی ہم نے اسی چیز نہیں ڈالی جو آپ کی اس حصے کو سن کر یہ ایک ٹریٹمنٹ آئل ہے انٹرنیشنل آپروف ہے آپ اس کو لگا کر اپنے کام بھی کر سکتے ریسٹ کر تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں تمام گرم مسالے سارے چیزیں ڈلی وی اور گھر میں ڈالسی کے تیل میں پکتا ہے بہت مہنت سے ہمارا جو ایل بنتا ہے اور بچوں کو دردو بڑوں کو دردو بزرگوں کو دردو آپ اس کو لگائیں آپ کو اللہ کی حکم سے دس سے پانچ میٹ میں آرام آج جلدی سی بتائیں ہمارے viewers کو کہ اگر ڈاکٹر برکیس کی اپوائنمنٹ ہمیں چاہیے تو وہ کہاں کہاں ملیں گی کس کس شہر میں کب ہوں گی کس 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 کلینک میں کب ہوں گی وہ ساری ڈیجیلز ہمیں چاہیے دیکھیں میرا پندی میں بھی لاہور میں بھی کلینک ہے ابھی میں کوئی چاہ سے کلینک کر آ رہی ہوں اور انشاءاللہ میں نویمبر میں میرا ہے کہ ہر شہر جاؤں تو میں پشاور بھی آ رہی ہوں تو اس کے اپوائنمنٹ آپ بھوک کر آ سکتے کراچھی میں گلشن اقبال میں میرا کلینک ہے اور میرا ڈیفنس میں کلینک ہے سدر میں کلینک ہے منڈی ٹھرزڈی اینڈ سٹڈی میں گلشن اقبال میں ہوتی ہوں 12 بجے شام 5 بجے تک اور منڈی ٹھرزڈی میں ڈیفنس کلینک میں ہوتی ہوں اور سفت سنڈے کو میں جو ہے سدر والا کلینک کرتی ہوں نہیں تو پھر پاکستان میں کسی شہر میں آپ موجود ملوں گی اگر آپ چاہتے آپ شہر میں آؤ تو آپ میری numbers پر کال کر کے اپنے اپنے پرمیٹ بک کرا سکتے میرا نومبر میں جانے کا ارادہ ہے پورے پاکستان جو صبح کا سکون تھا وہ تو ہم نے دھائی گھنٹے میں آپ کو دے دیا اب پورے دن کا سکون حاصل کرنے کیلئے جی کچھ ذرا محنت مشکت کرنی پڑے گی کیا کرنا ہے یہ سوچ آپ کا کام ہے لیکن سکون پانا بہت ضروری ہے good morning پاکستان خدا آپ